بیان ہمارے درمیان جنبہ گر ہوئے حضرت پیر عثمان فرید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آنا اور پھر یہ حضور بہتر جانتے ہیں کہ آج خلاف توقعوں ان کے شنول کے تحت نہیں تھا لیکن وہ اچانک کلیام شریف پہنچے یہ تو راستائیں جانے پیر صاحب جانے لیکن ان کا یہاں آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اس محفل کی قبولیت کی دلیل بنائے شکر گزار ہوں تمامی صاحبان کا کہ آپ حضرات میں وقت نکالا جس میں کلیام شریف کے پشتر حضرات موجود ہیں دربارِ علیہ سے وہاں بستہ حقیدت مند مرید ان کی بھی ایک خاص تعداد موجود ہے اور میرے دائیں ہاتھ پہ شیخ مختار صاحب ملک عبدالقدور صاحب ملک رضا صاحب باز نام نہیں نوں گا کیونکہ وہ جس کا موشی سے بیٹھے اسی خواہشی سے وہ اپنا مطلق بھی ادھر سے پا رہے ہیں اسبی صاحب کے اللہ مقامات کو مزید اوپر لے کے جائے ہمارے درمیان ایک روحانی شخصیت شاہ جہاں سبتین شاہ جہانی صاحب بھی موجود ہیں چودری زفر صاحب میرے بابا جی کے انتہائی پیارے بابا جی نے جب آخری حج کے لیے گئے تو اس وقت اپنی نوجوانی میں تھے تو ان کی بازو پکڑ کے ہر جگہ پہ رہے اور پھر ان کو میں یاد دلاؤں کہ یہی عرصتہ حضرت حافظ صاحب کا کیونکہ ٹکٹ کو جلدی کروایا گیا اور وہ آخری عرص کے آخری دعا میں یہاں پہ شریک ہوئے تھے تو چوہی زفر کی اس خدمات کا صلح یہ بہتر جانتے ہیں بڑی دعاوں والا دھر اور آج انہوں نے یہاں پہ بیان کیا بہائے ہاتھ پہ ملک بحید صاحب انہوں نے اپنے انداز سے میرے ہمارے سامنے ادام اس کے لے رہا ہوں کہ ان لوگوں نے خصوصی طور پہ کسی نہ کسی حوالے سے اس چیز میں میرے اندر کو ہلکہ ہلکہ ضرور جنجھوڑا دیئے آستانے ہی بنیاد ہوتے ہیں کسی بھی سلطنق اور ریاست کو محفوظ کرنے کی اور کسی بھی پیغام کو آگے لے جانے کی اس میں کسا تک ہم پورا ہو گئے یہ تو خدا کی ذات جانتی ہے لیکن اپنی صحیح کرنا کوشش کرنا ہمارے بس میں تھا اس کو ہم نے شروع کیا حافظ سویل صاحب صاحب ایک تحسین ناظم کلر سہیدہ ان کی اببہ جی ان کے خانوادے کا میرے شاہد کے دروازے کے ساتھ ایک عجیب سر لگاؤ لیکن اس حوالے سے بھی آپ یہاں آئے دیگر بہت سارے سہوان میں ریل گر بیٹھے تمامی کا مشہود علی خان صاحب نے آخری ہاں بیان کیا اور جس خوبصورت سانچے میں وہ درگاہ کی اس حمیت کو لے کر آئے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کی اس دل سے نکلوئی بات کو احساس کرنے پر بھولا فرما ہے میں بس آخر میں عرض کروں گا سارے ہی حضرات آپ منجھے ہوئے پڑے لکھیں اور اپنی اپنی نظام میں آپ کا مقام مرکنزہ صاحب نے یہاں حضرت کلیامی کے دروازے پہ اپنے زندگی کے عوال کو بابا جی کے سمینار میں مفصل اور ابھی یہاں ذرا اقتصاد سے بات کی اس خانوادے کا اس گھرانے کا اباؤ اجداز سے میرے شاہد کے دروازے کے ساتھ دنوں نے بھائیوں کا میرے بابا جی کے ساتھ یہ اطراف بھی اپنے اندر کا یہ آئینہ بھی بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے اللہ یہ ہر دل کو نصیب فرمائے یہاں میرے ایک بھائی ہے اس نے مجھے ایک چیز لکھ کے دی بسلیں ہفتے میں چھت پہ بیٹھا تھا شب مراج شریف تھی اس دن مغرب میں نے ان کے ساتھ چھت پہ پڑی کہ وہ میرے سامنے جب آئی وہ میں پڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مشہد صاحب میں عشوہ قیمت کی کسی کتاب میں گم بھی ہو رہا تھا شاید علی صاحب کوئی بھی موجزہ جب اپنے دیئے ہوئے قوائد اور امور سے ہٹ جائے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا حفاظت اسی ذات کی ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے تو آپ کو پاکہ کے دروازوں پہ آپ کی اپنی اصلاح اور توبہ کے لئے بھی اور کسی بھی نظام ان کو بہتر کرنے کے لئے بھی ایسی سوچوں کو پیدا کر دیتا ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی سوچیں جب تک قائم ہیں اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا لیکن نتائج سے خبردار رہنا بھی یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے حضرت سالح علیہ السلام کی امت ان سے عزیب سا تقاضر کر بیٹھے میں حضرت سالح کی زندگی میں جانے سے قبل میں نے اس کیا باز نام نہیں نہیں بس ان لوگوں کے دل میرے ساتھ تو اس لئے میں دل کی وجہ سے نام لے رہا ہوں کوئی مجھ سے وہ نہ کیجئے گا سیفرنور صاحب بس بڑی محبت سے بابا جی کی دروازے پہ آتے ہیں ملک عطب صاحب ان کا ایک پیار ہے اللہ اس دروازے سے اس کو بھی آباد رکھے حضرت سالح علیہ کی امت ان سے تقاضر کر بیٹھی کہ ہمیں سامنے کے پہاڑ سے اونچنی نکال کر دکھا اور ہو بھی حاملہ حضرت سالح علیہ نے دعا کی اونچنی پہاڑ سے نمودار ہوئی اس نے بچا جلنا ساتھ اس کے ایک قائدہ آیا میں اقتصاد کے ساتھ قائدہ یہ آیا کہ چھے دن تک اس امت کا جو اس جہاں بسنا تھا رہنا تھا وہاں کے طلاب پر باقی چوپائے پانی پیئیں گے لیکن ساتھا دن جو مقرر کیا گیا وہ جو ہوگا وہ اللہ کا وہ جو موضع ہوا اپنے نبی پر اس سالح کی اونچنی کا وہ دن ہوگا اس دن کوئی اور چوپائے پانی نہیں پی سکے گا کچھ عرصہ یہ بات چلتی رہی کچھ لوگ بیچ میں سے اٹھے باہر سے لوگ نہیں آیا کرتے ہیں اندر سے آیا کرتے ہیں اور اندر کی ضرب ہمیشہ شدید ہوا کرتی ہے اور اس شدد کی ضرب سے جو کٹاؤ ہوتا ہے اس کو بھڑنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے ایسی ضربوں سے اولیاء کاملین نے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے اللہ کے حضور میں عرضیں کی ہیں ان کو باہر سے کبھی ایسا رنج نہ پہنچا جو ان کے اپنے معاملات میں لوگ اس کے رنج پہنچایا کرتے تھے کچھ لوگ اٹھے انہوں نے صبح جب انتھنی چلتی آئی اللہ کے وہ جو موجزہ تھا انہوں نے اس کے ٹکنوں کے اوپر سے کونچوں سے اس کی جو چاروں پاؤں کے وہ کٹ دی صبح سارے گھٹے ہوئے انتھنی پڑی ہوئی تھی اب آج صالح علیہ السلام کو پتا چلا آپ نے دعا کیا اللہ میں کیا کروں انہوں نے کیا کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس امت پر پتھر برسائے گئے اور اس امت کو صرف پتھروں تک نہیں اس صفحہ ہستی سے بھی تائے زمین تک ان کے نشان کو ختم کر دیا گیا اب میں جو سوال آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں عربابِ خبن و دانش بھی بیٹھے ہیں مریدین بھی ہیں اہوے کلیام بھی ہیں حضرتِ کلیامی کے مرشدِ کامل کا عرص ہے اور یہاں پہ ملک صاحب نے بات کی اور اس بات کو بڑے پیار سے کوشمدر اکھان صاحب نے بڑھایا یہ کور جسمانی نہیں ہے کور آپ کو پتے کیا ہوتا ہے کور یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جسم کا بھولنا جسم ختم ہونے لگ پڑتا ہے انسان کے جسم کے آزا جھڑنے لگ پڑتے ہیں اس کو بیماری کور کہتے ہیں اور آپ جس آستانے پہ آئیں یہاں پہ کور کو پورا بھی آجاتا تھا یہاں پہ یہاں کی لنگر کی ڈال سے یہاں کے کونے کے پانی سے اور جس کو ضرب شدید ہو اور مارا پلہ پچھو چا مارے وجودہ نے رگڑ اسی مارے وجودہ نے رگڑ اور اس کامل کا وجود اتنا کامل تھا کشمدر اکھان صاحب کہ جو کور کے انتہائی زخم رسیدہ لوگ ہوتے تھے وہ حضرت کلیامی کے جسم اتر سے اپنا وجود رگڑ تھے شم تک ان کا وجود پورا ہونے لگتا یہ وہ دروازہ کامل اور اس کامل کے کامل مرشد کے دروازہ اور اس پہ حاضر ہو کے میری بات کو سمجھئے گا کہ ہمیں بھی یہ ملک موجزے کے طور پر بنا ملا ہے ہمیں بھی سرکار کی انایات کے صدقے میں ملا ہے اس ملک کو ہوگا کچھ نہیں کیونکہ یہ سرکار کے ذہنے سایہ ہے یہ سرکار نے اپنے غلاموں کے حوالے کرنا رکھا ہے لیکن یہ ضرور دیکھئے گا کہ اگر ہم نے واقعی میں اقتصاد سے آپ سب کی باتوں کو لوں گا کہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑا بے ایمانی کو نہ چھوڑا نفرت کو نہ چھوڑا اپنے سے ایک دوسرے کے آگے جو بڑھنے کی نوش ہے پیچھے رہ جانے کی آگے جانے کی اس سے بھی نہ مچے تو پھر یقین جانے کہ ہمارا عشر بھی یہ نہ ہو جو موجزات کیا منکر ایک ہوتا ہے نہ ماننا ایک ہوتا ہے کہ اپنا کر اس کی قدر نہ کرنا تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا اس کا انجام بھی پھر کہلے خداوندی کی صورت میں ہوتا ہے اب یہ کہہ کہ صورت میں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے یہ تو اس خدا کی ذات جانتی ہے لیکن ہمیں بار بار ایسے موقع دیے جا رہے ہیں اور پھر میں حرص کروں حضرت فرید الدین اتار نشب پھوری بہت بڑا بزر جن کا شید میرے دادا جی ہم شروع میں پڑا کرتے تھے ہم بے حضور خدا پاکرہ آمی ایمانداد مشتی خاطرہ آپ کو آخری وقت کا جب تاتاریوں نے ہنلا کیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے بازور دعا کیجئے آپ کی دعا سے پہلے بھی شہد بچا ہے سب بھی دعا کریں گے شہد بچ جائے اس طرح جو انہوں نے باعت کہیں میں سب کی نظر کرنا جاؤ حضرت فرید الدین اتار نشب پھوری نے کہا تھا بیٹا دعا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب وہ وقت خدا واپس لے لیں جب وہ وقت خدا کھینچ لیں پھر اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اس کی راہ میں اپنی جانے پیش کر دی جائیں اور وہ ضعیف الومر شخص سو سال سے اوپر کی عمر کا شخص وقت کا اتنا بڑا شیخ انہوں نے کم تے ہاتھوں سے تلوار کو اٹھایا اور تاتاریوں کے آگے جا کی اپنی جانتے تھے میں حضرت یہ کروں گا کہ ابھی ہمیں دعاوں کو وقت دیا گیا ہے ابھی ہمیں اتنا نہیں آزمایا گیا کہ ہم اس پہ پورا نہ ادھر سکیں ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اپنی دعاوں سے اپنے معاملات سے اپنے کسی بھی اس چیز سے حسن احمد سے یہ بات شروع ہوئی کسی بھی حسن احمد سے اگر کم از کم اور کچھ نہ سہی اپنے اپنے پیشوا کے آستانے پہ اور خصوصا جو حضرت کلیامی کے دروازے پہ آئیں یہاں سے ایک ہی پیغام محبت کا لے کر جائیں اور اس کو آگے لے کر جائیں اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی محفلوں میں اگر بچے تھڑوں پہ بیٹھتے ہیں گلیوں میں بیٹھتے ہیں محلیوں میں بیٹھتے ہیں شادی برا کے موقعوں پہ سارے گھٹھے ہوتے ہیں اگر ہم پانچ دس منٹ اپنے ملک کی بات کریں اور اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں دروشی بڑھ کے سرکار کی بات کریں یقین جانے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آسکتے ہیں کیونکہ ہماری کوئی بات اپنی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر سکیں لیکن اس کو محمد عربی کی بڑی لاجے ہیں اس کو سرکار کی بڑی لاجے ہیں اس نام کو اگر آپ لے کے چلیں تو اللہ کبھی بھی اس لعا کو واپس نہیں کرتا اللہ حضرت کلیامی کی مرشد کی برکات کے صدقے میں اور اس پہلی کابش کے سب سے انشاءاللہ مجھنو تعلی خان صاحب بڑے گا یہ معاملہ آگئے ہم اپنے فرض سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم محسوس کرتے ہیں کہ میں نہیں بیشتر آستانوں میں میرا رابطہ ہوتا ہے اور پچھلے دنوں میں دو چار جگہ جانا ہوا اور وہاں پہ سنجیدگی سے یہ بات کہیں گئی کہ اپنے اپنے اوراس کے موقعوں پر ایسی نشستوں کا احتمام کریں ایسی نشستوں کو اوپر لائیں کہ جو یہ بتا سکیں کہ یار یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے میں آخری بات پھر کہوں کہ میں انڈیا میں تھا میں آگئے مجھنو صاحب کو کہہ بھی رات ہے جب آپ آئے ہیں میں نے مجھ سے پوچھا کلیئر شریف گئے ہو تو میں نے کہا جی میری تین چار سال بتواتر آزلی ہوئی اجمع شریف اور کلیئر یقین جنرل وہاں یہاں ساتھی بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ تھے شای جانی صاحب بھی ہر سال ہی تقریبا آپ تشریف لے جاتے ہیں عید کے موقع پہ کوئی حالت ہوتی ہے ازادی کی قدر کیجئے کہ وہاں پہ عید کے موقع پر سپائیوں کو سندریوں کو مسلمان رشوت دیتے ہیں کہ یار باہر بات نہ کرنا ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بڑے چاندر کی قربانی کر سکیں کیوں وہاں پہ ایسے حالات رہی ہیں وہاں پہ ایسے معاملات نہیں ہیں تو جو قربانی میں رشوت کا چلی جائے آپ کو کیا بتاؤ اس آزادی کی کیا قدر ہے اس کو محسوس کیجئے کہ اس آزادی کی وجہ سے ہی اس ملک کے قدم سے ہی یہ معاملات میں زندگی چل رہے ہیں اور پھر جو صوفیاء کو ماننے والے ہیں اور پسوزن میں خاندانیں چشت کا نام لوں گا جو اس سلسلے میں پہ بستے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ تقسیم حضرت وریب نواز کے حکم سے ہوئی تھی اور اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ہندوستان چھوٹا کہتا ہے نا ہمارے لئے یہ بڑا ہے وہاں پہ صوفیاء کے ایک جماعت بیٹھی دیا جمیر میں وہاں پہ بیشاہ جانی صاحب یہ بات ہوئی اور میں بڑا محسوس ہوا اس بات سے کہ انہوں نے کہا بھائی سب کچھ شاید یہاں رہ گیا تم لوگ کہتے ہو سب کچھ جنورسٹیاں رہا یہاں رہ گئیں فیکٹرییاں یہاں رہ گئیں میں مسلمانوں کی بات کر رہا سب کچھ یہاں رہ گیا لیکن ایک بات بتائیں ہم تمہیں سب کچھ یہاں رہ کر بھی فرید اللہ نے تمہیں دے دیا اس زمین کا جو شجرے سخت ہے جس کی وجہ سے سایہ ہے اس ملک پہ وہ تو تم لے گئے ہندوستان کو رنگ دینے والا تو تم لے گئے ہم سے تم کیا پوچھتے ہو وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس زمین کے والی موجود ہیں اس زمین کو محلی آنکھ سے دیکھنا وہ بھی جو بھی تصور کرتے ہیں کام جاتے ہیں اپنے اندر باقی اگر سنتشی پہ آج ہیں اس کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے لیکن وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں تو یار یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے یہ تو ہماری سرزمین ہے اگر اب اس کے نظام کے مطلق گفتگو کرنا بات کرنا کسی طرح بھی منع نہیں ہے ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہم خرابیوں کو جاگر نہیں کریں گے سب مل کر میں اپنی بات نہیں کرا تو کون کرے گا لیکن اس ملک پہ کھوٹنا نکالا کریں اس ملک کے خطے پہ کھوٹنا نکالا کریں انتظامی بدھاریاں ہر جگہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اکل سلیم دیں اور ہمیں بھی اپنا اپنا فرض پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک دفعہ دروشی پڑھئے گا دعا اور اس کے بعد لندر کا انتظام ہے لیکن حضرت کلیامی کا عرص و مرشد پاک کا صرف دس پندرہ میڑے جب تک کھانا لگے گا سما کا بھی یہاں پہ ہیں اس کے ساتھ نہیں لگا اور اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ اس آستان پہ ایسی روش کو آگے بڑھنے کی اور یہاں کے موردین کو اس ملک کے ساتھ ساتھ تصوف کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرت اجازم ایک دفعہ دروشی پڑھے لیجئے امار کے لمحے زل تیرا خاص کرم کے تو بھی ناچیزوں کو ایسے قابل کر دیتا ہے کلیام کی زمین پر اس انداز سے سوچ کا اوبرنا تیرے ہی کرم سے ممکن ہے عرض اتنی کہ تجھت تیرے حبیب کی رحمدوں کا واسطہ ہماری اس کابش کو اپنی بارگاہ میں شرپے قبولیت نصیب فرما جہاں پہ جو جو حضرات جس انداز سے اپنا دل لے کر آئے اپنی فکر لے کر آئے اللہ ان کے اسلوب کو اور ترقیہ دیتے ہوئے ان کے خیالات کو اس ملک کے حق میں پورا فرما اللہ تعالیٰ پاکہ کا فیض پاکہ کی دعائیں اور خصوصاً حضرت کلیامی کے کرم اور وہ بارانگھرز کا لحاظ جس میں ہر چیز سمع جاتی تھی اللہ تعالیٰ ایسے کرم کا لحاظ جس ملک کو نصیب فرمائے اللہ اس آستانے کو مزید عزتِ رون کی ترقیہ نصیب فرمائے حضرت پیر صاحب کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرما اور حضرتِ شہر فرید کے آستانے کو بھی ترقیہ نصیب فرما اللہ پیرائے دھرتی ہے کلیام ہر دھر یہاں کا مزمان ہے حضرتِ کلیامی کی یہ تعلیمات ہیں مالک جس انداز سے یہ خدمتیں ان کو پورا فرما جہاں پہ دس دن کے جس طرح ختم شریف سما اور آخری دنوں کی رسومات ہیں دعا کیجئے جو لوگ جہاں آئیں گے اپنے تعامل مراد لے کر اللہ سب کے تعاملوں کو یہاں سے خیر نصیب فرمائے اللہ سب کی سختیوں کو آسانیہ نصیب فرمائے اللہ سب کے کردار کو پختگی نصیب فرمائے اللہ سب کے بال بچوں کو خیر نصیب فرمائے اللہ سب کے مال و جان کو خیر نصیب فرمائے اللہ ہم اپنی زندنیوں کی خیر کی وقتِ نزا ایمان کی گناہوں سے توبہ کی قبر میں حشر میں سرطا کے سایہ الرحمت کی اور اپنی نصروں کے لئے بھی غلامی و مصطفیٰ کی دعا کرتے ہیں مالک ہماری اس دعا کو شرفے قبولیت نصیب فرما پاکستان کو خیر امن اور سلام دی نصیب فرما اللہ جہاں کے ہر باسکی کو اس ملک کے لئے سوچنے کی توفیق نصیب فرما ہماری نوائیں سب کے حق میں مقبول فرما اور باپ جو یہاں آئے جو سنداز سے لوگوں نے اتنا اپنا جہاں بیان کیا اللہ اس دعاستانے کے لئے بھی جو انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا انہیں بھی برکات پر حضور فرما اس دعاستانے سے وابستہ موریدین وابستگان ارادتمند عقیدتمند مرید حکمتگار جس سنداز سے یہاں آتے ہیں اللہ ان کی مصطفیوں کو قبول کرتے ہوئے صدا یہ سایہ ان کے سر پر سلامت فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر اختیئی وروری شیعی وزیدت پر شیعی نخمد تالہی وصحاب اجمائین ایک روائی پڑھوں گا بس اتنے درست سے آمین کہیے گا کہ ہم سب کی حاضری اس درے دعاست میں ہو جائے میں اپنے دادا کی لوگوں بھی آواز کنگا اے ساکیے برز میں دل پری اکتا کشائے غم ہے تو جو دو سخا ہے تیری عدا تو رہم و کرم ہے تیری خو متتے بیٹ گئی مجھے تشنل باتہی سبو تیرے کرم پر مونے سے تیرے گڑا کی آگرو تیرے کرم پر مونے سے تیرے گڑا کی آگرو اللہ اسی طرح ناز کے سبکے میں ہمارا جینا مرنا سرکار کے سبکے میں اللہ اس در کے نازوں کے سبکے میں ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ سرکار کے ناموز میں بھی قربان ہونے کی توفیق نصیب پر آگرو اجمائین برحمت کا یا اور پوراکنی بڑا مشکور ہوں اللہ تعالی آپ کو بڑی عزتِ رحمتِ نصیب ہے تیرے گڑا ٹھرح